ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راتھور اور علامہ حسین مسعودی صاحب اسلام علیکم علیکم جمیل بھائی بہت بہت رمضان مبارک پہلی ملاقات ہے آپ سے رمضان میں مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کے جادو ٹونے اور حسد نظر اس میں کوئی فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ حبیب اللہ جادو ٹونے اور نظر یہ دونوں مختلف چیزیں جادو دراصل اس کے پیچھے کسی کی دشمنی حسد کارفورما ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی جادو کر کے پاس جا کر میجیشن کے پاس جا کر چاہتے ہیں کہ ہیڈن لی کسی کو نقصان پہنچایا جائے وہ جادو کہلاتا ہے نظر بد اور نظر رشک یہ ہر صورت میں نظر لگنے کے احتمالات موجود ہیں انسان جب کسی کو دیکھتا ہے چاہے وہ رشک کی نظر سے ہو عام طور پر حسد زیادہ کارفورما ہوتا ہے تو اس میں انرجی نہیں گلتی انسانی آنکھوں سے الیکٹرو مگنیکٹک ویو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بھی شخص کے اوپر اس کے پوری فیزیکل اسٹرکچر پر کوئی آواریز آ سکتے ہیں مثال کے اطلب ہے جس طرح آپ نے فرمایا اسے بے چینی ہوگی آرام نہیں ہوگا بے سکون ہو جائے گا ڈپیس ہو جائے گا اس کے ساتھ چھوٹا موٹا جو ہے ملیز اور جسم ٹوٹ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں وہ کیفیات ہیں اور جب یہ پرولانگ کر جائیں اور بظاہر کوئی فیور بھی نہ ہو کوئی اور بیماری بھی نہ ہو اس کا مطلب ہے you have to cautious کہ کسی نہ کسی کی نظر ضرور لگی ہوگی اور آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا اکثر من یموتو فی امتی بعد کتاب اللہ وقدرئی وقضائی بالانفس فرمایا کہ میری امت میں اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد جو سب سے زیادہ امبات ہوں گی وہ نظرِ بد سے ہوں گی اور فرمایا کہ نظرِ بد جو ہے وہ جمل رجل فی قدری ہی اور یدخل الرجل فی قبری ہی کہ نظر وہ ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اور علعین وحقن حضور نے فرمایا نظر حق ہے تو نظر لگ سکتی ہے تو اس کی تدابیر ضرور کرنا چاہیے پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ انسان سوم و سلات کا بابند ہو باوضو رہنے کی کوشش کیجئے اس کے ساتھ پاکیزگی اور طہارت کا احتمام کیجئے اور اس کے ساتھ جب بھی کسی سے ملے یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں نظر آئے کوئی تابیز ٹھیک ہے نا یہ اللہ کے نام کا کوئی ایسا لاکٹ یا کوئی تابیز اگر ڈال لے انسان تو یقینی طور پر وہ بھی انٹیڈوٹ کا قوم کرتے ہیں یعنی آپ کی اورہ کو پروٹیک کرتا ہے لیکن اگر جمل صاحب میں اس پہ چاہوں کہ تھوڑا سا آپ الابرئیٹ اور کریں دیکھیں کئی لوگوں کا جو آپسی مغالطہ ہوتا ہے یہ ان کا ابہام ہے ان کی کنفیوزن ہے وہ کہتے ہیں جی موت کا تو ایک وقت آلرڈی مقرر ہے تو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نظرِ بد کی وجہ سے حاصل کی اس طرح کی بات کی وجہ سے آپ موت کے مو تک جا سکتے ہیں تو اس کو ذرا الابرئیٹ کریں اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر دو طرح کی بنائی ہے ایک تقدیر تو جو ہے وہ معین ہے اور ایک معلق ہے معلق سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو اسے یہ مل جائے گا جس طرح مثال کے طور پر کسی انسان کو یقیناً اس میں بھی اللہ کی قضا اور قدر ہوتی ہے لیکن وہ اللہ نے معین کیا ہوتا ہے کہ اس نے اگر یہ کیا تو اس کے ساتھ یہ نقصان اور یہ فائدہ ہوگا اسی طرح موت کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس طرح فرمایا کہ اگر صلح رحمی کرو رشداروں سے رزق بھی بڑھا دے گا عمر بھی بڑھا دے گا وہ معین معاملات ہوتے ہیں معلق ہوتے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے اسی طریقے کوئی شخص یہ تو نظر ابت کا معاملہ ہے کوئی کسی شخص کو جا کر کسی بھی جناب چاکو سے یا گولی سے فائر کر کے مار دے ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ جاتا تو بچ جاتا بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ بھی ایک احتمال موجود ہے کہ اللہ کی تقدیر نے یہی لکھا تھا کہ اسے نظر بس سے مرنا ہے اسے فلا آدمی کی بلٹ سے مرنا ہے یا اسے تباہی مورنا یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا پہلے سے اچھا جتنی تیزی سے ہمارے معاشرتی روئیوں میں تبدیلی آئی ہے آج سے پانچ سال پہلے دیکھیں سوشل میڈیا نہیں تھا اگر آپ کسی چیز کو اللہ تعالی نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلا جب عمرہ کرنے کی سعادت مجھے ملی دوہزار ایک میں تو حرم پاک میں کسی بھی کیمرے کو لے جانا ممنوع تھا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تواف کے دوران بھی لوگ اپنی سیلپی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا بقاعدہ وی لاغ بنا رہے ہوتے ہیں مسودی صاحب جب اس نئی نسل کو روکا جائے کہ ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ مت دالو جو تم کھا رہے ہو پہن رہے ہو جو نعمتیں تمہیں دی کیونکہ دیکھنے والے کا نہیں پتا وہ کتنی حسرت سے یا حسد کی نگاہ سے آپ کو دیکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑے بڑے سٹارز جو دنیا میں ہیں وہ سب اپنی تشیر کرتے ہیں ان کو نظر نہیں لگتی امی ہمیں کیسے لگ جائے گی اس کا کیا جواب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کو تو پہلے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود علماء اقبال نے بہت واضح طور پر اس کو وضاحت کی تھی ہم نہیں سمجھے اس کو کہ خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ عبادت کس لیے آئی عبادت اس لیے آئی تھی کہ خودی کو بلند کرتا ہے ہم نے کیا کر دیا اب ہر آدمی اس چکر میں لگا ہے کہ خود ہی کو بلند کیے جاؤ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ سوشل میڈیا یہ کیا ہے عبادت کو ہم پرواز نہیں دے رہے ہیں عبادت کو ہم کیا ہے ملکوتِ عالیٰ تک نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ کیا ہے ہم دنیا کے گرد جو ہے اپنی اس پوز کو اس عمل کو عبادت اور ہے اور کعبے کے گرد بھومنا اور ہے نماز پڑھنا اور ہے اٹھنا بیٹھنا اور ہے تو ہم نے آج نماز کو کیا ہے اب ہماری صرف یہ اٹھک بیٹھک رہ گئی روزہ کیا ہے صرف بھوکے رہنے کا نام رکھ دیا ہے ہم نے نا روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ تو لقاولہ کی طرف جاتا ہے اس لئے تو اس نے کہا یہ تو میرے لئے تھا آپ نے کہتے ہیں کہ عبادت چھپا کر کرنی چاہیے پھر دوسری طرف لوگ یہ آگیو کریں گے کہ جی ہم پیرس جاتے ہیں لندن جاتے تو تصویر لگاتے ہیں جب اللہ نے یہ توفیق دی تو اس کی تصویر لگائیں یا نہ لگائیں دیکھیں اچھی بات کیا آپ نے یہ کہیں نہیں ہے کہ عبادت چھپا کرنی ہے یہ اور بات ہے کہ عبادت کی نیت خالص ہونی چاہیے وہ خدا کے لئے ہو جائے خوربتن اللہ ہونی چاہیے بعض عامال یہ ہے واجبات دکھا کے کرنے ہیں مستحبات چھپا کے کرنے ہیں اب یہ آسان سا فارمولہ ہم نے کہیں گے مستحبات کیا ہے یعنی وہ جو کہ فرائز میں سے نہیں ہے نفلی عبادت ہے نفلی عبادت ہے جسے آپ کہتے ہیں انہیں آپ مخفیانہ طور پر انجام دیجئے لیکن جو واجبات ہے جس پہ معاشرے کے ارتقاء ہے جس پہ معاشرے کا پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے وہ عبادت کا وہ اسٹرکچر ہے جسے واجبات کہا جاتا ہے مستحبات بلندی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں تو اس کے اندر بہرحال مخفیانہ رکھ سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہو رہی تھی نظرِ بد کے حوالے سے تو بات بہت آسان ہے کہ یہ انسان جب بے سبرہ پن آتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نظر لگتی ہے اور اگر وہاں پہ میں آ کر کے ماشاءاللہ والا حولہ والا قوتہ اللہ باللہ کی تذبیر پڑھنوں اگر میں جیسے ہی میری نظر کسی پہ پڑھ رہی ہے دیکھئے میری نظر آپ کی طرف جا رہی ہے دونوں کو پڑھنا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے جس کی نظر جا رہی ہے اندازہ انسان کو ہوتا ہے کہ یہاں میرے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی ایک طلب پیدا ہوئی ایک طلب پیدا ہوئی ایک حسد پیدا ہوا کچھ نہ کچھ ہوا تو اسی وقت ہمیں کیا چاہیے مجھے کہ میری نظر جو جا رہی ہے اس طرف وہ پروٹیکٹیڈ ہو جائے جیسے ہی جیسے کہ یہ آپ نے بہت اچھری بات کی آپ دیکھیں عام طور پر ہمیں بہت خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو بجائے اس کے جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں ہائے کتنا اچھا ہے تو پہلے ہائے لگا دیتے ہیں کسی اور کی چیز کو تو یہ میرے خیال میں ان چیزوں کو خاص ہو پر کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں بے ساختہ آپ کو پیار آتا ہے کسی کی کوئی بہت پیاری چیز ہے کسی کی گواڑی ہے کسی کا لائسٹائل ہے تو ہمیں خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی کسک ہے ہم اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹیڈ رکھیں اور اگلے کو بھی لیکن یہی سوال جمیل بھائی کہ اگر آج کسی کو میں روکتی ہوں کسی چھوٹے بچے ٹینیجر کو کہ بھئی تم ٹک ٹاک نہ بناو نظر لگی گی تم اتنے خوبصورت ہو پیارے ہو جو بھی تمہاری صلاحیت ہے اس کو نظر لگی گی تو کہا جاتا ہے یہ تو دکھانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں ہم دکھیں گے تو ہمیں پذیرائی ملے گی اور دیکھیں بڑے بڑے سٹارز دکھاتے ہیں ان کو تو نظر نہیں لگتی تو مجھے ہی لگنی ہے نظر اس کا کیا جواب ہے دیکھیں میں آپ سے بتا ہوں جو تصاویر ہیں اور تو سوشل میڈیا ہے اس سے نظر کا تعلق نہیں ہے نظر کا تعلق ہے انسان بالمشافہ جب کسی سے ملتا ہے اس لئے کہ وہ ویبز برائرہ اس وہاں تک پہنچتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ تھرور انٹرنیٹ جو ہے وہ کسی کو ویب متاثر کر سکتی ہے ایسا نہیں یہ توہم پرستی ہے اوہم پرستی تو ہو سکتی ہے اس کا نظر سے تعلق نہیں نظر کا تعلق ہمیشہ جس طرح عارف کے اندر کچھ لوگ تھے جو جب کسی کو نظر لگانے کے لیے وہ شخص سمجھ لو ہنڈی میں پہنچ گیا وہ جانور ہنڈی میں پہنچ گیا یہ کیا روایت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے باقاعدہ ان کو ہائر کیا گیا اور انہیں آ کر آقا کریم علیہ السلام و تسیم پر نظر لگائی تو اللہ نے سورہ نون والقلم کی آخری دو آیات نازل فرمائی یہ آیات اگر روزانہ انسان پڑھتا رہے تو انشاءاللہ سورہ نون والقلم کی آخری دو آیا تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ و معمون فرمائے گا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ میں براہرات سپاہت آ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا سے نظر نہیں لگتی اسی طرح جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جب پہنچیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو کسی ایک دروازے سے ایک ساتھ داخل مت ہونا سارے کے سارے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی انتہائی خوبصورت تھے سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام نور و نالا نور تھے لہذا کہ ایک ساتھ اگر داخل ہوں گے اہل مصر انہیں دیکھیں کہیں نظر نہ لگ جائے لہذا انبیاء اکرام احتمام کرتے تھے حضور اکرام تاردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین پر باقاعدہ دم کیا کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے یہ سرکار کی دعائیں مبارک بچوں پر پڑھتے رہنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچہ گھر سے نکلے تو اکیس مرتبہ اگر اس پہ جس طرح مسعودی صاحب نے فرمایا اگر وہ پڑھ کر بھیجے تو انشاءاللہ یہ انٹیڈوٹ ہے جس طرح آپ نے انڈیا کے میڈیا پر دیکھا مختلف لوکٹس بنایا جا رہے ہیں مختلف ہم سے زیادہ ان کا نظر پر بلیو ہے وہاں مارکٹنگ کی جاتی ہے کہ یہ انٹی جو ہے وہ نظر ہے انٹیڈوٹ ہے یہ تابیس پہل لیں یہ لوکٹ لگا لیں یہ لگا لیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں بھی انٹیڈوٹس عطا فرمائے اور وہ ہے یہ اگر تصویر پڑھتے رہیں گے اب دیکھیں جہاں تک آپ نے حج کی بات کی عمرہ کی بات کی میں سمجھتا ہوں وہ مقام عدب ہے وہ مقام عبادت ہے وہاں تو انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میری جانب متوجہ ہو جائے آپ اس سے توجہ ہٹا کر دنیا کی جانب توجہ کر رہے ہیں بھائی اگر یہ سب کچھ کرنا گھر میں بیٹھے رہو وہاں جانب کیا ضرورت ہے ایک اگر آپ کو شوق ہے اپنے رشداروں سے کہ میں جا رہا ہوں اور دعائیں دو پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا لوگ اپنے رشداروں کے پاس جاتے معافی مانگتے بھائی مچھے غلطی ہوگی لیکن اس کے ساتھ سا جمیل بھائی یہ بھی تو ہوتا ہے کچھ اگر فیملی کے بہت بزرگ لوگ ہیں یا سائبست ستات نہیں ہیں تو ایک جانے والا یہ کہتا ہے کہ میں ویڈیو کال کر آ کے آپ کا بھی دیدار کرا دوں گا آپ کی بھی سلام آپ کا بھی حاضری ہو سکے تو وہ ایک الگ طریقہ ہے خیر اس پر بھی یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے ان کی بات سنتے ہیں پھر جلدی سے بریک کی طرح بھی جانا ہے ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کامران کے کراسی سے بات کر رہا ہوں جی میری سوال یہ ہے کہ رمضان میں کہیں کہ سیادین کو فرکت کر دے جاتا ہے تو کیا ایسا ہے جو جادو ٹونا ہوتا ہے تو رمضانوں میں اس کا اثر زائل ہو جائے بلکل صحیح ٹھیک ہے جی اچھا سوال ہے آپ کا نظر حسد جادو ٹونا اور کیوں کہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا کیا اس طرح کی چیزوں کے اثرات اپنے آپ زائل ہو جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ شایاتین کو قید کر لیا جاتا ہے مسودی صاحب سے پہلے آپ کا ریاکشن دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ قرآن کا کہنا ہے اللہ کا کہنا ہے نبی کا کہنا ہے کہ شایاتین کو بند کر دیا جاتا ہے بلکل صحیح لیکن اب چونکہ سوال ایسا ہے تو میں کہہ سکتوں مگر مسلمانوں کو کھول دیا جاتا ہے تو اب جو مسجد میں پہلے صرف وہ آتا تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا اب تھوڑا سا سہر و افتار کے لیے بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ اور ایک چیز یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جن میں سے جو ہے نا وہ شایاتین کو بند کیا ہے لیکن انسانوں کے شایاتین کو نہیں بند کیا خدا نے یہ تھوڑی سی باری کی ہے اس کو نہیں سمجھ میں آتی ہے لہم صاحب اسی سے یعنی انسان کے اپنے اندر بھی وہ کیا ہے جو منالجن وال انس تو وہ جو ہے کہ جب اپنے اندر کا شیطان یہ رمضان تو آیا ہی تھا کہ اپنے اندر کے شیطان کو جلا دو سوم ہے نا یہ یا رمضان ہے یہ یہ روکنے کی جگہ ہے ہم نے کیا کہ اس کو اور آزاد کر دیا جتنا یہ اور اس کی وجہ کیا ہے بے صبرہ پر جو آپ کا ایک موضوع ہے کہ ہم بے صبرے ہیں ہم تیز دن کا صبر نہیں کر رہا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں ملنے والا کیا ہے جیسے وہی ہے نا کہ وقتی نیند کو بچہ پسند کرتا ہے لیکن تھوڑی زیر جا کے پڑھ کے اگر وہ کیا ہے اس کا فائدہ اٹھائے کہ جو ریزلٹ میں آتا ہے کہ جو وہ اپنی کلاس میں فسٹ آ جائے گا آپ کی بات سے اور بہت سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ رجھاتے ہیں آپ کو کئی دفعہ دیکھیں جو بچارہ بھٹکنے والا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بے صبرہ ہے یا بہت برا شخص ہے ہو سکتا ہے اس نے نماز روزہ تمام ایمان و عقیدہ اپنے گھر سے پایا ہو لیکن آپ کی خواہش کوئی اتنی شدید ہو سکتی ہے یا آپ کا غصہ یا حسد کسی کی طرف اتنا شدید ہو سکتا جمیل بھائی کہ آپ کو کوئی ملے اور کہے کہ جی میں تو اللہ والا بندہ اس نے حلیہ بھی ویسا ہی بنایا وہا ہے اور آپ کو کہے کہ جی یہ کام ہے تمہارا کر دوں گا بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اخبارات میں جب ایک زمانے میں ان کے ایڈز آیا کرتے تھے تو اس کے نیچے بغیدہ لکھ دیتے تھے کہ ہر کام اللہ کے کلام سے کیا جاتا ہے سورہ رحمان ارس کروں کہ جادو کی بہت ساری اخصام ہے اور جو وہ غلط کام کرتا ہے اس کی اپتدہ وہ حرام کاموں سے ہی کرتا ہے اور وہ شیطان سے صلی اللہ میں قرب چاہتا ہے اس کا اس لئے دین اسلام میں یہ جادو ٹونا اس کی شدید ممانعت آئی ہے ہاں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے ہمیں پرانے زمانوں میں ہماری مائیں ہمیں سکھاتی تھیں کہ بیٹا اگر چھوٹی چھوٹی دعائیں جو سونی کی دعا یہ مانگ لو آئینے کی دعا مانگ لو باتھروم میں جا رہے ہوئے تو اللہم اینی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائی خبیث شیعتین جنات اور جننیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں محل فی محل دونوں سے تو یہ وہ ساری دعاوں کا نظام تھا لیکن اب شومی قسمت سے یہ ہوا کہ سور رحمان کا بھائی تو دم کر رہا ہے تو اس کے لئے اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی رضا ہے تم بیٹھ جاؤ لوگ خود آئیں گے اللہ جس کی محبت ڈالتا ہے اس کو تشیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر آپ کے پڑھنے کے اندر اثر ہوگا تو یقینی طور پر پھر تو مخلوق خدا خود بخود آئے گی لیکن وہ اصل میں مارکیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اشتہار کے پیسے اسے ڈبل ٹبل وصول کرتے ہیں کسی کی خواہش کو ہتھیار بنا کر اس کو ایسا کوئی وظیفہ دینا جس کے لئے آپ اس سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی تم نے فلانی نماز کے بعد اس کو اتنی دفعہ تقرار کرنا ہے یا اتنی دفعہ اس کو پڑنا ہے کیا یہ جائز ہے دیکھیں خواہشیں کئی قسم کی ہوتی ہیں لیکن میں اگر بڑی خواہشیں ہوں اچھی خواہش اور بری خواہش بری خواہش سے مراد ہے وہ جو شریعت اسلام کے خلاف ہو مثال کے دور پر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری فلان جگہ شادی ہو جائے اس کی بی بی کے اسے طلاق ہو جائے تو یہ حرام کام ہے اس کے لئے میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی یا کوئی پیر کامل وہ اس قسم کے کام نہیں کرے گا کوئی نیگٹیف کام کی کسی کو اس پورشن سے اس سیٹ سے ہٹا کر مجھے اس میں ڈامل ڈال دیا جائے اس کا یہ چھنجہ ہے مجھے یہ مل جائے یہ حسد کہلاتا ہے لہٰذا اس طرح اگر کوئی کام کرتا ہے ایسی خواہشات کے اوپر کوئی وظیفے بتا تو وظیفے بھی غیر محصر ہوں گے وہ بتانے والا بھی مجرم ہے اور معلوم کرنے والا بھی مجرم ہے گناہ گار ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ آفیس میں پروموشن ہونے والا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کا نہیں آپ کی کالی کیا ہو جائے گا اس کا راستہ روکنے کے لیے اگر آپ کچھ پڑھنا شروع کر دیں وہ بھی غلط ہے نہیں اگر آپ ڈیزرف کرتے ہیں وہ دیکھیں کمپیٹیشن ہے فور اگزامپل ایک سیٹ ہے پچاس آدمی ڈیزرف کرتے ہیں اب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا وہ ڈیزرف نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے اس کا مطلب ہے آپ حقدار کا حق چھین رہے ہو اور نیت پہ ہے اگر علامہ صاحب وہ دعا یہ کر رہے ہیں اور نیت یہ کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے اور وہ وہاں تک پہنچنا سکے پھر بائی ڈیفولٹ میں چلا جاؤں گا تو غلط ہے لیکن بات ہی اس میں یہی ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جتے بھی وظائف کے حوالے سے ہیں تو وظائف خود پڑھنے کے لیے آئے ہیں دوسرے سے کرانے کے لیے نہیں آئے ہیں اب تو ہم اس تخارہ بھی دوسروں سے کرواتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور آپ میرے اس کا علاج آپ کر دینے یہ جتنے بھی مثلا سورہ موزتین ہے یا اسی طریقے سے آیت القرصی یہ بہت ایک اہم نکتہ ہے کہ اگر نماز فجر کے بعد یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آیت القرصی کا ہی حصار کر کے سوئیں تو یہ جتنے بھی شیعاتین ہیں اور جنات ہیں اور جتنے بھی دام ابھی بات روم میں جانے کے حوالے سے کہا تھا کہ ساری دعاوں میں ہے کہ یہ سب چیزوں سے پرہز ہو جائے بلکو سے ایک چھوٹا سا سوال وقت کم ہے ہمارے پاس جی بلکو حماس صاحب ایک چھوٹا سا سوال بہت کم وقت ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت القرصی سورہ فلق سورہ ناس تمام لوگوں کے لئے ہے اس میں اجازت بھی نہیں لینے پڑتے ہیں آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کر سکتے ہیں کیا کوئی نظر حسد جادو ٹونا اتنا سخت ہوتا ہے جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا وہ ہی جادو اتارے گا یا ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسلام نے تو سب سے پہلے خود کیا ہے ایک علاج یہ بھی بتایا اگر معلوم ہو جائے اس کی نظر لگی ہے تو اس کو وضو کروا کے اس کا پانی خود پہ بہا لیں یہ سنت نبوی موجود ہے لیکن آپ جتنا جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا معوض ذتین پڑھیں گے اور جتنا آیت القرصی پڑھیں گے آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پڑھنے میں اثر آتا جائے گا اور آپ اس کو بقاعدہ فیل کریں گے معاملہ ہے کہ ہم کبھی گبار پڑھیں گے تو اس کے اثرات نہیں آتے کسرت کے ساتھ اگر آپ یہ روٹین کا کر لیں ایک ٹپکہ اگر ایک ساتھ ٹپکتا رہے تو ٹپکہ بھی سراخ کر دیتا ہے لیکن کبھی کبھی تیز نل کھول دیں تو سراخ نہیں ہوتا مستقلی عمل کرنا چاہیے ہاں اگر علاج نہ ہو تو پھر کسی شیخ کامل سے بھی روجو کیا جا سکتا ہے اچھا جی ایک اور سوال جب ہم منزل کا ذکر کرتے ہیں جس کو کئی لوگ رکیا بھی کہتے ہیں اس کی کیا افادیت ہے نظر حسد جادو ٹونے کو کرنے کے لئے دور اور اس کی مختلف سورہوں کی مخصوص آیات ہیں ایک مخصوص آرڈر میں چمیل بھائی اس کی کیا روایت ہے یہ کس سے روایت ہے منزل دیکھیں روایت نہیں ہے قرآن کی کئی آیات ہیں جس کے اندر سحر کا ذکر ہے اور جس کے اندر نظرِ بد سے بچنے کی تلقی نہیں ہے اور پھر وہ آیات جس نے آیات القرصی ہے جس کی افادیت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بتائی تو یہ سارا مجموعہ کر کر انہوں نے دعاِ رکیہ بنا لیا ہے اور رکیہ بولتے ہیں اصل میں کسی چیز کو روکنا یا نظرِ بد کو ختم کرنا جس کے عرفِ عام میں ہم جہاں تعویز بولتے ہیں تعویز کا منہ میں اللہ کی پناہ مانگنا تو یقینی طور پر یہ ساری چیز ہے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے دعاِ رکیہ کسی کی ڈب کر لی اس کو سن رہے ہیں اس کے اثرات ضرور ہوں گے لیکن اگر خود پڑھنا شروع کر دیں اور معمول اس کا بنانے کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی نظر کوئی جادو ٹونا کری نہیں ہے کل تو میں نے بہترین اس کا ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھا کسی نے اس کو یوٹیوب پہ لگا دیا اور ٹی وی کے سامنے ایک پانی کا جگ بھی رکھ دیا انہوں نے کہا وہ پڑھ رہے ہیں آواز ساری گھر میں آ رہی ہے دم ہو چکا ہے اب پانی کا استعمال کر لیں یہ نہ کریں تھوڑی سی محنت خود بھی کر لیں اور یہی وہ دوری ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اورہ کو کمزور کرتے ہیں اور دوسرے کی نظر حصر جادو ٹونا آپ پہ اثر کرتا ہے ٹیکنالوجی نے کمانا آسان کر دیا اب آپ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ کہاں سے کمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن اس میں ایک چیز بات کہوں گا کہ بہت آسان جو چیزیں ہیں وہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا طریقہ عوض باللہ سے ہے دوسرے طہارت اپنے گھر کی طہارت رکھئے اپنی طہارت رکھئے قلب کی طہارت رکھئے جسم کی طہارت رکھئے اور صدقے کا استعمال کسرس سے کریں جب بھی آپ کو پریشانی آئے حضرت علی کے ایک قول یہاں پہ یاد آیا کہ پریشانی کیا ہے خاموش رہنے سے کیا ہے کم ہوتی ہے صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے اور شکر کرنے سے کیا ہے بڑھ جاتی ہے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ ہر وقت احساس کم تری ہو اور اسی خیال میں نہ رہیں کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اپنی سوچے ہوتی دیکھیں اکثر جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے کسی نے رستے روک دی ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کی اپنی منٹالٹی کو چینج کرتی ہیں آپ کی منٹالٹی آپ کی سوچ جب نیگٹیو ہو جائے گی you can't move forward آج وقت بہت ہم نے تیزی سے گزار دیا ہے بہت بہت شکریہ لامہ صاحب اور ڈاکٹر جمیلہ مائے ساتھ موجود ہے